الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولای صلیب 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 دائماً این ابدا الا حبیب کا خیر الاقوال والکالمی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آبدا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو وعم نوالوہو واتم برہانوہو وعظم شانوہو وجل ذکروہو وعز اسمو کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ و بارک و سلم کے دربار گوھر بار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں شب میراج کے موقع پر جشن میراج النبی صلی اللہ علیہ وآصحابہ میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے میری دعا ہے خلق کائنات جلہ جلالہو آج کی مقدس شب کا صدقہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور سب کی بیماریوں کو دور فرمائے میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بندہ ناچیز نے جو تازہ کلام لکھا ہے وہ پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اللہ اللہ ہر طرف فیضان ہے میراج کا پانچ وقتوں کے لئے فرمان ہے میراج کا اللہ اللہ ہر طرف فیضان ہے میراج کا پانچ وقتوں کے لئے فرمان ہے میراج کا ایک عبد خاص کا تھا عرش سے بالا عروج ایک عبد خاص کا تھا عرش سے بالا عروج صرف عبدوہو بنا مہمان ہے مہراج کا لا مکان کی خلوتوں میں جب ملے خالق سے وہ لا مکان کی خلوتوں میں جب ملے خالق سے وہ آج تک ہم پہ ہوا احسان ہے مہراج کا بخش دو امت میری یہ رب سے احمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بخش دو امت میری یہ رب سے احمد نے کہا بخش دی امت ہوا اعلان ہے مہراج کا بخش دو امت میری یہ رب سے احمد نے کہا بخش دی امت ہوا اعلان ہے میراج کا معطرف کو ہے ملا صدیق اکبر کا طریق رضی اللہ تعالیٰ معطرف کو ہے ملا صدیق اکبر کا طریق اور منکر کو ہوا نقصان ہے میراج کا مشرکوں نے شور ڈالا یہ تو ہو سکتا نہیں حق پرستوں کی فتح انوان ہے میراج کا سورہ ون نجم میں مازاغ کے لفظوں کو پڑھ یہ سناتا فیصلہ قرآن ہے میراج کا لا مقام سر کی آنکھوں سے ہوا دیدار حق لا مقام سر کی آنکھوں سے ہوا دیدار حق واضح عبدیت سے ہی ایکان ہے میراج کا کیوں نہ عاصف شکر باری میں بجا لاؤں ابھی میرے ہونٹوں پہ ذکر ذی شان ہے میراج کا اس نات شریف کے اندر ہر ہر شیر میں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارے معتقدات ہیں ان کا تذکرہ ہے اور میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں ہیں ان کی طرف اشارات ہیں یہ مصرہ واضح عبدیت سے ہی ایکان ہے میراج کا اسی کے لحاظ سے چونکہ آیت کریمہ میں سبحان اللہ ذی اسرا بعبدی عبدیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کا تذکرہ کیا گیا اور کچھ لوگوں کو لفظ عبد سے یہاں بھول ہو جاتی ہے اور عبد کا ذکر کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید نورانیت کی نفی کی جا رہی ہے یا عبد کے ذکر سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا معذر اللہ بشر کہنا شروع کر دیتے ہیں میراج کی اندر جو بھی عبد ہی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا ذکر کیا گیا اس میں ہی جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ ہمارا جن موضوعات پر اختلاف ہے ان تمام میں جو حق کی دلیل ہے وہ عبدیت کے لفظ کے اندر ہی موجود ہے سبحان اللذی اسرہ بعبدی وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی یہاں بنیادی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت خصوصی موجزہ ہے اور اس ایک موجزے کے اندر آگے پھر بہت سے موجزات ہیں اور آج تک اکلیں حیران ہیں کہ کس طرح سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے اکسا اور اکسا سے صدرہ اور پھر ارش سے بالا لا مکان کی خلوتوں میں رب ذوالجلال کے دیدار سے فیضیاب ہوئے آیات خداوندی کو دیکھا اور بہت کلیل وقت میں واپس بھی تشریف لے آئے اتنا خاص موجزہ اور یہ خاص وصف جو ہے اس کو رب ذوالجلال نے اپنے لا ریب کلام کے اندر جب ذکر کیا تو ذکر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ذکر نہیں کیا اگر اس میں گرامی ذکر ہوتا تو اس طرح کلام ہوتا سبحان اللہذی اسرہ بے محمد یا سبحان اللہذی اسرہ بے احمدہ کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے حضرت محمد حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی یعنی بظاہر جو اختصاص ہے اس کا یہ تقاضی تھا کہ پھر جب یہ وصف عام انسانوں کو تو کیا انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی کسی کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میسر نہیں ہوا کہ انہیں عرش سے بالا علا مقاہ کی خلبتوں میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوا ہو تو پھر اتنے اختصاص کو خصوصیت نام کی جو اسی سے بیان کیا جاتا بظاہر اکل یہ چاہتی ہے لیکن خالق کائنات کے کلام کی حکمتیں بلند و بالا ہیں اور انسانی اقل سے اللہ تعالیٰ کے کلام کا اسلوب نہائیت آلہ ہے جو خالق کائنات جلال جلالہ نے اختیار کیا یقینا وہی افضل ہے اور اس کے اندر حکمتیں ہیں اور سوچنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ نام کے ساتھ تو ہر زید بکر عمر کی پہچان ہوتی ہے کہ جس کا جو نام کسی نے رکھا ہے خواہ وہ عام سی شخصیت ہو اس نام کے ساتھ وہ پہچانا جاتا ہے لیکن اس سے بلند مقام یہ ہے کہ کوئی نام سے نہیں اپنے کام سے پہچانا جائے اور اپنے وصف سے پہچانا جائے اور اپنے انعام سے پہچانا جائے تو خالق کائنات جلال جلالہ نے یہ واضح کیا کہ جو یہاں وصف ذکر کیا جا رہا ہے جس سیر کا اور جس عروج کا عقلیں جب اس کو سنیں گی تو یقینا ہر سلیم عقل اور ہر سلیم العقل انسان فورا یہاں پہنچے گا کہ جس ہستی کو یہ میراج کرائی گئی اور یہ سفر کرایا گیا وہ یقینا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے تو آپ کے وصف سے عقل آپ کے ذات تک پہنچے اس میں زیادہ لطافت ہے تو اس بنیاد پر خالق کائنات جلال جلالہ نے اسم کی بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر کیا اور جن کے نتیجے میں انسان کو زیادہ شوق اور زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت نصیب ہوتی ہے پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوصاف تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت زیادہ ہیں اور عبدیت کے وصف سے پھر بڑے بڑے اوصاف ہیں مثلا آپ کا نبی ہونا آپ کا رسول ہونا آپ کے اوصاف میں بڑے ممتاز وصف ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بھی اسلوب اختیار نہیں کیا گیا کہ اوصاف میں جو بڑے وصف ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا سبحان اللہذی اسرہ بنبی یہی یا سبحان اللہذی اسرہ برسول ہی چونکہ علماء جانتے ہیں کہ جس طرح جس طرح الف لام کی چار قسمیں ہیں اس طرح اضافت کی بھی چار قسمیں ہیں اور جس طرح الف لام احد خارجی کا ہوتا ہے اور اس میں خود بخود معہود موین ہوتا ہے اور اضافت بھی اس کے اندر معہود موین ہے الف لام کے لحاظ سے آپ پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکہ تہو یسلون علن نبی اس میں اگرچہ لفظ نبی آیا ہے تو کوئی بھی ایسا نہیں جس کا خیال کسی اور نبی کی طرح جائے ان نبی میں جو الف لام ہے اس کی بنیاد پر یہ الف لام احد خارجی کا ہے اور مراد انبیاء میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ایسے ہی اگر اضافت جو ہے وہ احد کی ہو اور اسرہ بنبی یہ ہی ہوتا یا اسرہ برسول ہی ہوتا تو پھر لفظ نبی یا رسول تو ہر ایک پہ اگرچہ بولا جا سکتا ہے ہر نبی اور ہر رسول پر جیکن جو اضافت ہے اس سے یہ معین ہو جاتا کہ بنبی یہی یا برسول ہی سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے لیکن خالق کائنات نے یہ اسلوب بھی استعمال نہیں کیا بلکہ اس کا جو اسلوب ہے وہی بلند و بالا ہے اور اس کی حکمتیں ہیں کہ اس نے نہ اسرہ بے محمد کہا نہ اسرہ بنبی یہی کہا نہ اسرہ بے رسول ہی کہا بلکہ اللہ نے اسرہ بے عبد ہی کہا اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی عظمتوں کو اجاگر کیا یعنی عام لوگ لفظ عبد سے اپنی عبدیت کو اس عبدیت کے ساتھ ملا رہے تھے اور اپنے جیسا کہنے کی مازلہ جسارت کر رہے تھے اور پھر بعض لوگ اس لفظ عبد کی بنیاد پر نورانیت کی نفی کر رہے تھے مگر بے عبد ہی کے اندر ہی رب زلجلال نے ان سارے اعتراضات کا جواب دے دیا وہ علیم بے ذات صدور ہے عظل سے عبد تک سب کو جانتا ہے اسے پہلے ہی پتا تھا کہ اس لفظ کی بنیاد پر یا ویسے بھی لوگ بہت سی الجنوں میں پنسے ہوئے ہوں گے تو جب لفظ عبدیت کو استعمال کیا جائے گا عبد کو استعمال کیا جائے گا تو یہ لفظ ان کے لیے ایک مرشد کا کام کرے گا جس سے لوگوں کی الجنیں دور ہوں گی اور عبدیتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل اور بے مثال ہونا اور اس کا جو اختصاص ہے یہ لوگوں پہ واضح ہوگا تو یہاں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت وہ باقی لوگوں کی عبدیت سے وراء الوراء ہے ہم جیسوں کی عبدیت گلیوں میں چلتی ہے اور ان کی عبدیت سرِ عرش جا بیٹھتی ہے اس عبدیت کو خالقِ کائنات نے ذکر کر کے خصوصی طور پر سارے سوالوں کا جواب دیا بلا تشبیح و تمثیل ایک شخص جس نے پی ایش ڈی کر رکھی ہو اور اس کے کسی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے ایف ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس منصب پر ایف ہونے کی وجہ سے فائز ہے یہ تو ابھی صرف اس کے ایف ہونے کا لحاظ ہے اس کے پی ایش ڈی ہونے کا عزاز اس سے کہیں زیادہ ہے تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت وہ جو ساری عبدیت سے سارے لوگوں کی عبدیت سے وراؤ الوراؤ ہے اسرہ بِعبدِ ہی کی اندر عبدیت کا ذکر کر کے رسولِ ہی یا نبیِ ہی کا ذکر نہ کر کے ربِ ذوالجلال نے یہ واضح کیا کہ یہ سفرِ میراج اور میراج کی یہ اتائیں اور میراج کا یہ منصب جس کو سن کر جس کو پڑھ کر جس کی طرف توجہ کر کے قیامت تک عقلیں حیران ہیں یہ تو ابھی حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا عزاز ہے جن کی عبدیت اتنے بڑے عزاز کی حامل ہو ان کا وصفِ نبوت کتنے بڑے عزاز کا حامل ہوگا اور ان کا وصفِ رسالت کتنے بڑے عزاز کا حامل ہوگا اگرچہ آپ جب جلوہ گر ہوئے تو نبوت بھی ساتھی تھی رسالت بھی ساتھی تھی لیکن خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے فرمایا اس راب عبد ہی تاکہ اس عبدیت کے تذکرے سے لوگوں کی الجنے دور ہو جائیں اور لوگوں کے اعتراض ختم ہو جائیں اور وہ اپنی عبدیت کو اس عبدیت کے ساتھ ملانے کی جسارت نہ کریں اور اس سلسلے میں وہ محتاط ہو جائیں کہ ہماری عبدیت اور ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت ایسی عبدیت ہے کہ جس عبدیت میں نورانیت کے سارے پہلو بھی سمنٹ کے اکٹے ہو چکے ہیں اب دیکھیں فرشتوں کو رب ذو الجلال نے قرآن مجید میں عبد کہا ہے سبحانہ بل عباد مقرمون ان کو عزت والے بندوں سے تعبیر کیا اور پھر فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا بہت اونچا مقام ہے میراج کی شب جس وقت صدرہ پہ وہ پہنچے تو کہنے لگے اگر میں صدرہ سے ایک پورے جتنا بھی آگے گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا یعنی میں اگرچہ نور ہوں لیکن اس سے آگے جو اللہ کا نور برس رہا ہے وہ اتنا تیزی سے ہے اور اس نویت کا ہے کہ میں اس نور کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکوں گا اور نتیجہ دین میں جل جاؤں گا لہ ترک تو یہ اس ہستی کو خطرہ ہے کہ جو نور ہیں اور بالیقین نور ہیں اور جس وقت انہوں نے اپنی عبدیت کے اندر جو نورانیت ہے اس کے لحاظ سے جل جانے کا خطرہ ماسوس کیا تو اسرہ بی عبدہی میں جن کی عبدیت ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جبریل اگر آپ کو جل جانے کا خطرہ ہے تو پھر میں بھی یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکا من حاجہ جبریل میں تو یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا میں اللہ کے دیدار کے لئے آگے بڑھوں گا اور مجھے یہ یقین ہے کہ میں سلامت واپس آؤں گا اور جلنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ اپنی کوئی حاجت ہے تو وہ بھی مجھے بتا دو میں وہ حاجت بھی پوری طرح حل کروا کے واپس آؤں گا تو اس سے یعنی جب جبریل علیہ السلام کی عبدیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اتنی وراء الوراء ہے تو عام جو یہ خاکی انسان ہیں ان کی عبدیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کتنے عروج پر ہے اور یہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عروج کو واضح کر رہا ہے اور پھر ایک موقع وہ تھا کہ جب جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپنی تاریخ کا انوکھا موقع بیان کیا انہیں بھی ایک قسم کی میراج مجسر آئی اور اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے قرب میں پہنچا اتنا قرب میں پہنچا کہ جتنا میں پہلے کبھی نہیں پہنچا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھی کبھی نہیں پہنچے تھے تو یہ ایک مرتبہ کا قرب تھا جس کو بطور خاص انہوں نے بیان کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے کہ قیامت تک یہ بیان کی جائے گی تو امت کو پتا چلے جبریل علیہ السلام کا وہ قرب کیسا تھا فرما کیفہ کانا یا جبریل اے جبریل جس قرب پر تمہیں فخر ہے کہ اتنا تجھے پہلے بھی نہیں ملا تھا اور بعد میں بھی نہیں ملا تو وہ قرب کتنا قرب تھا تم رب ذوالجلال کے قریب کس قدر جا پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلے جب بھی اللہ کے قرب میں جاتا تھا تو کبھی پردے درمیان میں اسی ہزار ہوتے تھے کبھی لاکھ ہوتے تھے کبھی اس سے زائد ہوتے تھے لیکن ایک موقع ایسا تھا کہ جب میں اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اور اللہ کے درمیان صرف ستر ہزار ہجاب باقی تھے تو ستر ہزار ہجاب کا درمیان میں ہونا یہ میرے لیے ایک خصوصیت ہے میری کہ میں وہاں تک پہنچا کہ باقی سارے ہجابات ختم ہو گئے اور ستر ہزار ہجاب جو ہیں وہ درمیان میں موجود رہ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام کا جو اروج ہے اس اروج کے لحاظ سے ستر ہزار ہجابات کا باقی رہنا یہ بیان کیا گیا اور میراج کی رات جو عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اروج ملا اس عبدیت کا کیا انداز ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں صدرہ سے آگے بڑا خور قبی سبعون الف حجاب من نور کہ میرے بدن سے لگ کے ستر ہزار حجاب جو نور کے تھے وہ پھٹ گئے اور میں نے رب ذو الجلال کو کمان کے دو سروں سے قریب ہو کر دیکھ لیا تو عبدیت کے لفظ سے یعنی اگر اسرہ بے نبی یہی یا اسرہ بے رسول ہی ہوتا تو پھر اور طریقوں سے اس حقیقت کو بیان کیا جاتا اور یہاں بے عبد ہی کے لفظ جو ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی بے مثل ہیں اور عبد بھی بے مثل ہیں چونکہ ادھر جبریل علیہ السلام کی نورانیت اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام نور والے ہوتے تو پھر جبریل علیہ السلام کی طرح آپ بھی یہ فرما دیتے کہ میں بھی یہی سے واپس چلتا ہوں لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالیقین آگے بڑے اللہ کا دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ کے کروڑ ہا جلوے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پرنور پر پڑے اور پیکر پرنور تو کیا جو کپڑے پہن رکھے تھے انہوں بھی کچھ نہیں ہوا یعنی نورانیت بھی بے مثل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی نورانیت کے لیے ایک مرتبہ ایسا قرب ملا کہ ستر ہزار ہجاب باقی تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ان ستر ہزار ہجابات سے بھی آگے بڑی اور پھر واپس آئے تو سر پہ امامہ بھی سلامت تھا بدن پہ جبہ بھی سلامت تھا تو یہ حقیقت واضح کرتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بشری بے مثل نہیں بلکہ نور بھی بے مثل ہیں اور اس میراج کی بنیاد پر جو کہ عبدیت کا میراج ہے پھر عبدیت کے تقاضے عام عباد کے تقاضوں سے جدا ہوئے اور عبدیت کی قوتیں جو ہیں وہ عام عباد کی قوتوں سے جدا ثابت ہوئیں چونکہ ایک طرف حضرت کلیم علیہ السلام جب تور پہ آرینی کہتے ہیں تو خالق کائنات جلل جلالہ کی طرف سے لن ترانی کا جواب آتا ہے مگر لیکن انظر الالجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيُ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَائِقَا انہوں نے اللہ سے دیدار چاہا تو انکار ہوا اور خالق کائنات نے فرمایا کہ آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں اگر وہ اپنی جگہ پہ ایک جلوہ گرنے کے بعد قائم رہا تو آپ بھی مجھے دیکھ لوگے اللہ تعالی تجربے کا محتاج نہیں اسے پہلے ہی پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اپنے قلیم کے کہنے پر ان سے گفتگو طویل فرمائی اور جس وقت جلوہ گرا تو ایک جلوہ اس کو حضرت قلیم علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور اللہ کے جلوے میں مستغرق ہوئے بہوش ہوئے ادھر ایک جلوہ تھا تور پر جو عرش سے تور پہ پہنچا تور عرش پہ نہیں پہنچا نہ عرش تور پہ آیا ہے وہ ایک صفات کا جلوہ تھا اور تور جیسا پہاڑ اس جلوے کو برداشت نہ کر سکا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہوا اور دوسری طرف جو شبہ میراج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ پہنچے اور عرش سے آگے لا مقا کی خلوتوں میں جس وقت خالق کائنات کا دیدار کیا تو یہ قرب میں تھا اور پھر کروڑ ہا جلوے بیک وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پر پڑ رہے تھے اس کے باوجود آپ کا پیکر سلامت رہا بہوشی تک بھی نہیں آئی اس سے پتا چلتا ہے کہ تور کا معاملہ اور ہے اور حضور کا معاملہ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ بظاہر آپ بہوش ہوئے مستغرک ہوئے ان جلووں میں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اس کا فیض ملا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیات قرآن پڑھیں تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے فرمایا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو اس وقت صورتحال یہ تھی یعنی بہوش ہونے کی وجہ سے پھر بھی فیض یاب ہوئے اور وہ اس قدر فیض یاب ہوئے کہ آپ اندھیری راتوں میں دن کی بات نہیں ناچاندنی راتوں کی بات ہے اندھیری راتوں میں تیس میل دور پہاڑ پر چلتی چونٹی بھی دیکھ لیا کرتے تھے یعنی کانہ یبصیر و ماضی استمراری ہے کہ دیکھا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ یہ دائمی صلاحیت ان کی آنکھوں میں پیدا ہو گئی تھی چونکہ ایک جلوے کو دیکھ کر وہ بہوش ہوئے تھے اب خود عبدیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اپنے یقین کا حصہ بنانا چاہیے کہ جب بہوش ہو جانے والے جو کہ تور پہ بہوش ہوئے ان کی آنکھوں کی اندر اس قدر روشنی ہے اور دائمی صلاحیت ہے کہ وہ اندھیری راتوں میں تیس میل دور چونٹی بھی دیکھ لیتے ہیں تو جنہوں نے عرش پہ جا کر کانہ کعبہ قوسینے ادنا یہ قرب کی یہ منزلیں پائیں اور پھر سر کے آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ کا دیدار کیا اور بہوش بھی نہیں ہوئے تو ان آنکھوں کو اور اس عبدیت کو اللہ نے کیسا فیضہ تا فرمایا ہوگا اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا موضوع ہو تو وہ بھی بیعبد ہی کے اندر موجود ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیب کا موضوع ہو وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کشاہ ہونا اور حاجت رواہ ہونا وہ بھی اس عبدیت کے سبق کے اندر موجود ہے چونکہ جب اللہ کا جلوے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پہ پڑے تو جو اللہ کے جلووں کا فیض ہے ہم کسی ترازو سے اس کو تول نہیں سکتے اور کسی عدد سے اس کو گن نہیں سکتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر پر نور اس سے پہلے بھی یعنی میراج سے پہلے بھی آپ کے فیوز و براکات جو ہیں وہ انگنت ہیں اور انہیں تولہ نہیں جا سکتا لیکن جس وقت رب ذو الجلال کے انوار سے آپ کا پیکر جو پہلے ہی نور ہے مزید سیراب ہوا اس کے بعد پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو نظریات اور عقائد اس سلسلہ میں ملتے ہیں کہ وہ جببہ جو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے کئی سال بعد بھی موجود تھا وہ کہتے ہیں یہ وہ جببہ جو حضرت اسما کے پاس پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا وہ کہتے ہیں کہانت اند عائشہ تھا یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تھا جب ان کا وسال ہوا تو اسما کہتی ہیں میں نے لے لیا اس جببے میں کیا ہے فرمایا نَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَ نَسْتَشْفِي بِهَا ہم اس کو بیماروں کے لیے دھوتے ہیں جو پانی نچوڑ کے پیتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے تو وہ پیکرِ پرنور جس کے ساتھ لگنے والے جببے میں اتنا فیض ہے خود اس پیکرِ پرنور کا کتنا فیض ہوگا اور کس قدر مشکل کشائی ہوگی تو سیدِ عالم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت جو اسرہ بھی عبدی ہی میں بیان کی گئی ایک طرف اس کی یہ مباحث ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا دوسری طرف نظامِ حیات کے لحاظ سے نظامِ کائنات کے لحاظ سے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وسط ہے اور نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اکملیت اور جامعیت ہے اور انسان کے مسائل کے حل کے لحاظ سے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے اس کو بھی ایک عبدیت کے اس وصف میں جو میراج کے سفر میں اس کو بیان کیا گیا وہ سارے مضامین اس کے اندر سمو دیئے گئے آج دنیا کے لحاظ سے دنیا کے مختلف حصوں کا جس نے مشاہدہ کیا ہو مختلف ملک دیکھے ہوں مختلف سوسیٹیاں دیکھی ہوں مختلف معاشرے اور محول دیکھے ہوں ایک پند کمرے میں رہنے والے انسان کے مقابلے میں اس کی معلومات اور مسائل کے حل کے لیے اس کی رائے اس کو ترجیح دی جاتی ہے کہ یہ تو پورا جہان دیکھا ہوا انسان ہے یا اس کی تو اتنی زیادہ معلومات ہیں لہذا اس کی رائے کو ترجیح دی جائے تو انسان کے مسائل کے حل کے لیے اور نظامِ کائنات چلانے کے لیے ایک ہے جس نے صرف فرش پر بعض جگہوں کو دیکھا ہو اور دوسری طرف وہ ہستی ہیں جن کو رب نے اتنا عروج دیا کہ وہ عرش تک پہنچے اور پھر انہوں نے کوئی ایک جگہ نہیں دیکھی بلکہ بلندی پہ جا کر انہوں نے ساری کائنات کو دیکھا یعنی ایک دنیا میں بلند جگہ پر جا کر کسی جگہ کا سروے کر کے پھر اس کے لحاظ سے ہدایات دیتا ہے تو یہ پوری کائنات نیچے تھی اور رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر تھے اور پھر آپ نے پوری کائنات کا جائزہ لیا اور پھر صرف یہ ہی نہیں تھا بلکہ قیامت تک جو کچھ کائنات میں ہونے والا تھا ہر چیز کو دیکھا اور ہر علاقے کے لوگوں کی جو خصوصیات ہیں جو معاملات ہیں جو ان کے تقاضے ہیں جو ان کے رسم و رواج اور جو آدات ہیں اور جو کچھ قیامت تک فتنے آنے والے تھے تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کا حل نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی شریعت کی شکل میں ادا کیا چونکہ آپ کی عبدیت کو یہ سب کچھ دکھا دیا گیا اور آپ بحثیتِ عبد انسانوں میں موجود رہے اور اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے میں موجود ہو کر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیامت تک کی راہوں کو روشن کیا اور قیامت تک کی مسائل کا حل کیا لہذا کائنات میں انسانوں کے بنائے ہوئے کروڑوں نظام اور کروڑوں عزم نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑ میں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے چونکہ اتنے علوم اور اتنا مشہدہ وسیط اور مشہدہ اللہ تعالیٰ نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا کہ آپ نے ہر ہر مخلوق کے مسائل دیکھے اور ان کو حل کرنے کا اللہ نے آپ کو اس کی کا علم دیا اس کی توفیق دی اور اس لحاظ سے آپ کو اروج بخشا لہذا وہی لفظ جسے کند ذین لوگ یا کور چشم لوگ اپنے لیے اپنے جیسا ہونے کا ایک ذریعہ سمجھ رہے تھے جب حقیقت میں اس کو سمجھا جائے تو اسلام کے اندر جو گمراہ فرقے ہیں ان کے رد میں بھی اسی کے اندر روشنی موجود ہے اور اسلام سے باہر جو مستشریقین اور مختلف نظام بنانے والے ہیں ان کے مقابلے میں بھی اس لفظ کی اندر موجود ہے کہ جو دنیا کی اندر گلیوں میں چلنے پھرنے والے سکالر اور مختلف قسم کے فلسفر اور نظام بنانے والے انہیں تھوڑا سا ہمارے آقا علیہ السلام کے مشاہدہ کے کروڑ میں حصے کا کروڑ میں حصہ بھی حاصل نہیں ہے اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مشاہدہ اس رات کو کرایا تو یقیناً یہی اس بات کی دیگر دلیلوں میں سے یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کے نظام جیسا کسی کا نظام نہیں ہو سکتا اور بالاخر انسانیت کو اسی تحلیز پیانا پڑے گا اور ہر دکھ کا جو علاج ہے وہ اسی نظام میں موجود ہے اور انسان کا جو حقیقی عروج ہے وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہے افسوس کہ ہمارے ملک میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو اس طرح کی حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ ووٹ خریدے جاتے ہیں یا گنڈگردی کی جاتی ہے یا مختلف طریقوں سے الیکشن پہ کئی عوامل اثر انداز ہوتے ہیں اور جو ملک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنا تھا آئی تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج تلو نہیں ہو سکا یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے لاکھوں شہداء جن کی شہادتیں اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہوئیں یعنی انہیں جانے دی کہ ایسا ملک بنے کہ جس کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھائے کہ جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج تلو ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے اندر خصوصی طور پر دو مسجدوں کا ذکر ہے مسجد حرام کا اور مسجد اقصہ کا مسجد اقصہ کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے آج بھی فلسطینی مجاہد اس عظیم عظمت کے مصداق ہیں جو کہ غزہ کے اندر اسلام کی سربلندی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کفر کی ساری قوتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح اتا فرمائے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَزَالُ عِسَابَةٌ مِّنْ أُمَّتِ يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ أَبْوَابِ دِمَشْءٍ وَعَلَىٰ أَبْوَابِ بِيْتِ الْمُقَدَّسِ وَمَا حَوْلَهُ لَا يَدُرُّهُمْ خِزْلَانُ مَنْ خَزَلَهُمْ ظَاہِرِينَ عَلَىٰ الْحَقِّ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعِ فرمایا کہ مسندِ ابی یالہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ موجود رہے گی جن کے دو کام ہوں گے ایک تو وہ دمشق یعنی ملکِ شام کا جو دارالحکومت ہے اس کے ابواب پر یعنی اس کے دروازوں پر اور اس کے اردگرد وہ جہاد کریں گے اور دوسرے نمبر پر وَعَلَىٰ أَبْوَابِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بیتُ الْمُقَدَّسِ کے ابواب پر یعنی بیتُ الْمُقَدَّسِ اور اس کے مضافات پر بیتُ الْمُقَدَّسِ وَمَا حَوْلَهُ اور اس کے اردگرد جو علاقے ہیں ہمیشہ فرمایا میری امت کی ایک جماعت وہاں لَا يَضُرُّهُمْ خِزْلَانُ مَنْ خَزَرَهُمْ حملہ آوروں کے حملے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے اور یاد رکھیں یہ اس طرح کی جتنی بھی عادیث ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ان کی حجت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ان کے جذبے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اگرچہ بظاہر شہدتیں ان کی ہو جائیں گی مگر پھر بھی ان کی دلیل ڈیمج نہیں ہوگی اور وہ اپنا نظریہ بچا کے رکھیں گے فرمایا کہ ظاہرین علی الحق الَا أَن تُقُومَ السَّعَ وہ حق پر ڈٹے رہیں گے حق پر قائم رہیں گے اور اپنے نظریہ کے لحاظ سے وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو آج میں سمجھتا ہوں کہ غزہ کے مجاہدین حماس کے مجاہدین اس حدیث کے مصداق ہیں اور وہ تاریخ رکم کر رہے ہیں اور جتنا بھی کفر کی قوتیں زور لگا لیں اللہ کے فضل سے یہ حجت اور دلیل کے جہاں سے غالب رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی باللاخر انہی کو فتح اتا فرمائے گا اس سلسلہ میں میں نے ایک کلام لکھا تھا اس کو پیش کرتے ہوئے اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں اٹھو کی اکساب اُلا رہی ہے چلو کی اکساب اُلا رہی ہے ہوا ہے زخموں سے چور غزہ اے پھر بھی بکائے نور غزہ ہمارا جوش و شعور غزہ اے جس نے توڑا غرور غزہ اگرچہ ہے ہم سے دور غزہ ہمیں بھی بھیجو ضرور غزہ صدا یہ اکساب اُلا رہی ہے چلو کی اکساب اُلا رہی ہے جیو فلسطین کے جیالو اے از محمد کے دین والو اے بیت المقدس کے پاس بانو اے پاک دھرتی کی روح کے پالو تم ہی ہو غازی بھی ٹنک شکن بھی یہود کے شر کو کچل ڈالو تم ہی کو اکساب اُلا رہی ہے چلو کی اکساب اُلا رہی ہے ہے سب حکومتوں کے لیے ندامت ہے ان کے حصے میں بس ملامت بروزِ معاشر جو رب نے پوچھا کیا کہیں گے یہ دن قیامت جو آج ہیں چپ شہادتوں پر کل ان کے لیے ہے مدام زلت یہی تو اکساب نبھا رہی ہے چلو کی اکساب اُلا رہی ہے مجاہدوں کا قرار غزہ شہادتوں کی بہار غزہ ہے جس میں اکساب کے شیر رہتے وہ غازیوں کی کچھار غزہ وہ جس نے سہیون کمر توڑی کیا ہے ان کو خوار غزہ تبی تو اکساب اُٹھا رہی ہے چلو کی اکساب بُلا رہی ہے ہے غازیوں کا نشان غزہ ہمیں ہے پورا جہان غزہ جہاد کی رہ میں چلنے والا ہے اپنا پیرو جوان غزہ وہ حاشمی نسبتوں کا حامل ہے اپنا نبوی مکان غزہ تبی تو اکساب گواہ رہی ہے چلو کی اکساب بُلا رہی ہے ہے اپنی عظمت کا پھول اکساب ہے رحمتوں کا نزول اکساب جو اس کی خاطر پہ جان نکلے ہے امتی کو قبول اکساب یہود کا پنجہ توڑنے سے ازاد ہوگی اصول اکساب تم ہی یہ اکساب پڑا رہی ہے چلو کی اکساب بُلا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان غازیوں کو مجاہدوں کو مزید توفیق دے اور مسلم حکمران جو خوابِ خرگوش میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاگنے کی توفیق دے اور فلسطینی مجاہدوں کی مدد کرنے کی توفیق دے اس عظیم سفرِ میراج میں دو مسجدوں کا ذکر ہے تو امت کو توفیق نماز کا ملا ہے اور مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی مناسبت بھی بیان کر دی گئی ہے اسی وجہ سے آج صدیوں بعد بھی کوئی خاص مسجدیں نہیں بلکہ اپنے محلوں میں جہاں بھی کوئی رہتا ہے اپنے علاقوں میں جو مسجدیں ہیں ان کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہر مومن کے لئے عروج کی دلیل ہے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من تودہ فاہسنا وضوعہو کہ جس بندے نے اپنے گھر میں وضوع کیا اور اچھے طریقے سے وضوع کیا یعنی کوئی جگہ خوشک نہ رہنے دی جو وضوع میں جس کو دھونا ضروری ہے لم یخت خطوہ الا رفع اللہ بہا درجہ اس کے بعد جب وہ گھر سے نکلا مسجد کی طرف کہ میں جماعت سے جا کر نماز پڑھوں تو ہر قدم پر اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے رفع اللہ بہا درجہ خطوہ پر ایک قدم پر اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جنت کا ایک درجہ اتنا بلندہ جتنا زمین سے آسمان بلند ہے تو اتنی بلندی یعنی یہ پانچ وقت کی نماز میں عطا کر دی گئی پوری دنیا کے اندر مساجد کردگرد جو رہتے ہیں مسجدوں کی طرف جانے کے لحاظ سے اور پھر فرمایا کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ایک نیکی عطا کرتا ہے اور پھر جس وقت انسان جو ہے وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو مسجد میں پہنچنے کے بعد اس کی مزید عظمتیں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ گویا کے رحمت کے سمندر میں غوتہ لگا دیتا ہے اور نماز پڑھ لنے کے بعد بھی اس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ لَمْ تَزْلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَقْفِرُ لَهُ مَادَامَ فِي مُسَلَّهُ وہ اپنی جائے نماز میں جہاں اس نے نماز پڑھی جب تک بیٹھا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور اس کے سر سے لے کر آسمانوں تک فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر پھیلاتے ہیں تو یہ میراج کی طرف سے امت کو دیا گیا اروج ہے کہ جس میں نہ کسی ویزے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی اتنا بڑا مشکت والا کام ہے اور یہ صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہو اس عظیم رات کے صدقے ہم سب کو مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور خالقِ کائنات جللہ جلالہو تمام بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے اور ربِ ذوالجلال بندہ ناچیز کو مزید قوت اتا فرمائے خالقِ کائنات جللہ جلالہو اس ملک کو ناموسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا مرکز بنائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین